بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبی 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 کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الأولین والآخرین وعلى آلہی وآصحابہی اجمعین ایوہ الحفل الكریم احییكم بتحییت اہل الجنہ قائلا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فی البدایت اقدم اتیب التہانی الى اعضاء المہدر للعلوم الشریعی واسمن جہودهم على انعقاد هذا المؤتمر الاول حول توقیر اہل البيت رضی اللہ تعالی عنهم والصحابہ رضی اللہ تعالی عنهم نحن بفضل اللہ اہل السنہ وکل فرد مننا کما یحب اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب اصحابہ علیہ السلام فہب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستلزم لہب اہل بیتی علیہ السلام اللہ علیہ وسلم لیانا سباب الحبین واحد وہو ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوحدت السبب يترتب علیہ وحدت المسبب فوحدت السبب تترتب علیہ وحدت المسبب فمن احبا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا يُحِبُ أَحْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فهوہ کاذب فی حب السحابة رضی اللہ تعالی عنہ وَمَنْ اَحَبَّ اَيَدَّئِي اَنَّهُ يُحِبُ أَحْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَاكِنْ لَا يُحِبُ أَحْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَهُوَ اَيْدًا كَاذِب فی دعوة لِأَنَّ سَبَبَ الْحُبَّينَ وَاحِد فَمَنْ يُحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَهُوَ يُحِبُ لَا بُدَّ مِنْهُ أَنْ يُحِبَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَهَذَا الْأَسْلِ يَعُودِ الى الْأَحَادِيثِ رواهَ الْإِمَامُ التِّرْمَزِي فِي جَامِعِهِ حیثُ قَال الْإِمَامُ التِّرْمَزِي رواهُ فِي جَامِعِهِ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما يغذوكم من نعمه آزا هو الحب الأول ثم وَأَحِبُّونِ بِحُبِّ اللَّهِ ثم قال فِي نفس الکلام وَأَحِبُّوا أَحْلَ بَيْتِ لِحُبِّ هناكَ كِسْمَانِ لِحُبِّ أَحْلِ الْبَيْتِ أَحَدُهُمَ حُبٌ شَرْعِيٌ وَالثَّانِي الحُب لَكِنْ لَيْسَ فِي ضَوءِ الشَّرْعِ فَمَنْ يُحِبُّوا أَحْلِ الْبَيْتِ من دون النسبة والإضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَهَاذَا الْحُبُّوا أَحْلِهِ لَكِنْ لَيْسَ هُوَ فِي ضَوءِ السُنَّةِ وَمَنْ يُحِبُّوا أَحْلِ الْبَيْتِ من نسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أَحْلُ بَيْتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَهَاذِي الْمَحَبَّةِ حُبًّا شَرْعِيًا لِأَنَّ رَسُولَنا صلى الله عليه وسلم قال اَحِبُّوا أَحْلِ بَيْتِ لِحُبِّ اے بِسَبَبِ من وجهی هم أَحْلُ بَيْتِ اَحُبُّهُمْ لَا يَكُونُوا اِنفِرَادِيًا من دون الاضافة الى دات غسول صلى الله عليه وسلم وَأَيْدًا حُبُّوا أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهُو كِسْمَان آهَدُهُمَا شَرْعِيٌ وَالثَّانِ غَيْرُ شَرْعِيٌ من يُحِبُّوا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من هذا السبب لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فَهَاذَا الْحُبْ حُبٌ شَرْعِيٌ وَمَنْ يُحِبُّهُمْ بِسَبَبِ لَوْنِهِمْ وَبِسَبَبِ قَبِيلَتِهِمْ وَبِسَبَبِ دَوْلَةِ اَيِّمْ مِنْهُمْ فَذَلِكَ الْحُبْ هُوَ حُبٌ غَيْرُ شَرْعِيٌ وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْحُبِّ الشَّرْعِيِّ لَيْسَ لِلْحُبْ غَيْرِ الشَّرْعِي لِأَنَّ الْإِمَامَ الترمزی ایدًا روا في جامعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مغفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ اللہ في أصحابي ثم قال اللہ اللہ في أصحابي لا تتخذوهم غردا من بعد فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ فَمَنْ أَبْغَدَهُمْ فَبِبُغْدِ أَبْغَدَهُمْ وَمَنْ آزَاهُمْ فَقَدْ آزَانِي وَمَنْ آزَانِي فَقَدْ آزَاللَّهُ وَمَنْ آزَاللَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فمن احبهم فبحب احبهم اے حب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسابب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فمن احبهم فبحب احبهم لا يفارق حب اہل البیت وحب اصحاب من ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم يحب احد مع ذلا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہوا لا يحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلس ہوا ليس بمحب لرزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینہو لا يحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او لا يحب اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالمحب الصادق لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط رجل يحب اہل بیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایدن يحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہذا السبب قال مجدد الامة الامام احمد رضا خان القادری الہندی قدس سیر العزیز فی المستند المعتمد قال في هذا الموضوع و ليس حب الصحابة لضواتهم ولا حب اہل البيت لانفسهم بل حبهم جميعا لغسلتهم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سم يتفرعو علیہ هذا الاسل يقول فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب ان يحبهم جميعا فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب ان يحب کل واحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دون الاستثناء حتی یحب سیدنا معاویت رضی اللہ تعالی ومن ابغاد بعدهم ایباد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو كان واحد ثابت انہو لا یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الامام فمن لم یحب معاویت رضی اللہ تعالی انہو مثلا فہو لا یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانا محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یستلزم الحب لکل واحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الامام فلا نفرق بين اہد منهم فلا نفرق بين اہد منهم وہذا ادم التفریق من نحیت الایمان والاحترام ولو كان بعد الاسحاب فوق بعد کما لا نفرق بين رسول ربنا صلوات اللہ وسلم اللہ علیہ وسلم نؤمن بکل الرسول و لا نفرق من نحیت الایمان واحد يقول اؤمن بموسی ومعاز اللہ لا اؤمن بعیسی هذا لا يجوز نؤمن بکل واحد من الرسل لیکن هناک درجات تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد وایدن في القرآن وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْدَ النَّبِيِّنَا عَلَى بَعْدَ فَهَاكَذَا يَقُولُ الْإِمَامَ اَحْمَدْ رِضَا خَان رحمه اللہ تعالی نؤمن بکل الاسحاب لا يجوز لأحد من اہل السنة ان يقول اؤمن بأبی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ولا اؤمن بمعابیت رضی اللہ تعالی عنہ هذا لا يجوز كما لا يجوز اللہ يؤمن بواحد من الرسل فهذا القیاس من نهیة الامام يقول فلا نفرق بين اہد منهم كما لا نفرق بين رسل ربنا صلوات اللہ و سلامه علیم اجمعین ومن احب ابا بکر ولم يحب علی علیم انہو يحب ابن ابی قحافت لا خلیفت رسول اللہ صلو اللہ وسلم من احب ابا بکر ولم يحب علی فہذا الرجل ہوا کاذب فی حبه السدیق لأن ذلك الرجل يحب ابا بکر لیکن لا يحب علی رضی اللہ تعالی عنہ الحب الشرعی غیر شرعی لأن الحب الشرعی الحب الشرعی لأبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ لا يوجد من دون حب علی رضی اللہ تعالی عنہ وَأَذَنْ قَالَ أَوْلِمَ أَنَّهُ اِنَّمَا يُحِبُ ابن ابی قحافت لا خلیفت رسول اللہ صلو اللہ وسلم وَحَبِيبَهُ وَصَاحِبَهُ كَانَّهُ يَكُول لِحُبِ ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جِهَتان جِهَا وَاہِدَا لِقَوْنِهِ ابن ابی قحافت والجِهَتَ السَّانِيَا کونوہ خلیفت رسول اللہ صلو اللہ وسلم فَالشَّرَعَ يَسْتَلْزِمُ وَيُجِبُ وَلَيْنَا أَنُّ حِبَّ عَبَا بَكْرٍ مِن نَحْيَتِ کونهِ خلیفت رسول اللہ صلو اللہ وسلم لا مِن نَحْيَتِ کونهِ ابن ابی قحافت وَایَذَنْ يَكُول وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيَّا رضی اللہ وسلم وَلَمْ يُحِبَّ عَبَا بَكْرٍ اُلِمَا أَنَّهُ اِنَّمَا يُحِبُ اِبْنَ أَبِي طَالِب لَا أَخَى رَسُولِ اللَّهِ صلو اللہ وسلم وَوَلِيَّهُ وَنَائِبَهُ فَسَبَتَ مِنُهُ لِحُبِّ عَلِيٍّ وَعَلِيَّ بْنَ عَبِي طَالِبِ رضی اللہ وسلم لِأَنَّهُ اَخُو رَسُولِ اللَّهِ صلو اللہ وسلم وَخَلِيْفَتُهُ الرَّابِعُ وَوَلِيُّهُ وَنَائِبُهُ فِي ضوءِ هَذَا الْعَسُولِ اَهْلُ السُنَّةِ هُمْ يُحِبُّونَ عَلِيَّ وَيُحِبُّونَ عَبَا بَكَرِ رضی اللہ تعالی عنہما فِي ضوءِ الشرع فِي ضوءِ القرآنِ وَالسُنَّةِ لِأَنَّنَا نُحِبُّ عَبَا بَكَرٍ رضی اللہ تعالی عنه من ناهیات رسول اللہ صلو اللہ وسلم لا من ناهیات قبیلته ولا من ناهیات آبائه وَأَيْذَا نُحِبُّ عَلِيَّ رضی اللہ تعالی عنه من ناهیات رسول اللہ صلو اللہ وسلم فَهَذَا الْمَقَامِ مُزَالُ الْأَقْدَامِ لِأَنَّا بَعْضَ الْنَاسِ يُحِبُّونَ عَلِيَّ عَلَى الْاستِقْلَالِ حَتَّى بَعْضُهُمْ يَقُولْ اِنَّهُ يُشَارِقُ مُحَمَّدًا صلو اللہ وسلم فِي النُّبُوَةِ فَهُوَا شَرِيْكٌ وَبَعْضُهُمْ يَقُولْ قَدْ أَخْتَى جِبْرِيلِ فِي الْوَحِي وَنَحْنُ نَكُولْ حُبُّ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ وَتَعَلْهُمْ مِفْتَاهُ الْجَنَّةِ لَاكِنْ هَذَا الْحُبْ بِسَابَ بِحُبِّ الرَّسُولِ صلو اللہ علیہ وسلم هَذَا هُوَا مَقَالُ أَهْلِ السُنَّةِ وَآخِرُ دَعْوَا يَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نهایاً أشکركم لَاستِمَائِ هَذِهِ الْكَلِمَةَ الْمُجَزَى حَوْلَ تَوْقِيرِ السِّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ وَتَعَلَىٰ أَنْهُمْ وَأَهْلِ الْبَيْتِ رَضِيَ اللَّهُ وَتَعَلَىٰ أَنْهُمْ وَأُسَمِّنُوا جُهُودَ أَعْضَائِ الْمَهْدَرَ مَرَّةً ثانية وَآخِرُ دَعْوَا يَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ